اور درشتگردوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا جس میں فوج کے دو جوان زخمی ہوئے ہیں انہیں علاج کے لیے اسپتال لیچایا کیا ہے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے ذرائع کے مطابق بانڈپورا میں موجود درشتگردوں کا یہ گروہ پاکستان سے دوراندازی کر کے آیا ہے اس گروہ کو لوگزبھا چناؤں کے دوران گرپڑی پھیلانے کا تاسک دیا کیا ہے فوج، پولس اور نیم فوجی دستے کا علاقے میں جوائنٹ آپریشن جاری ہے اور اس وقت ہمارے فول لیم پر جوٹ چکے ہمارے بانڈپورا رپورٹر سعید سعید ابھی ہمیں بتائیں اس وقت کیا تازہ صورتحال ہے جی ویسال یہ جو بانڈپورا کا ارگا میں علاقہ ہے تقریباً 6 کلومیٹر دورے بانڈپورا جیسے کھرکہ وارڈر سے وہاں کا ایک فارس دے رہا ہے رنجی اس کو کہتے ہیں وہاں پہ رات کے ڈیڑھ بجے فائرنگ ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ ٹیرس فارنڈرس کا ایک گروپ ریسیٹلی اس نے انفیلٹریشن کی ہے وہ بانڈپورا کے جنگلات میں چھپا ہوا ہے تو تام جب فوج کو یہ اتنا ملی اس کے بعد وہاں پہ ایک کارڈنیٹ سرج اپریشن چلایا گیا ابتدائی جو فائرنگ ہوئی اس میں فوج کے دو جوان زخمی ہوئی ہے جس کی تجدیق ہو چکے ہیں حلال جو ایریا ہے وہاں پہ اس تائم بھی سرج اپریشن چل رہا ہے اور جو فوج کی نئی دگڑیاں ہیں وہ علاقی کیوں وہ چل رہی ہے ہم نے آپ کو پتا ہے یہ فارس دے رہا ہے گنے جنگلات سے جو سارا علاقہ یہ بارہ پڑا ہے وہاں پہ اس وقت سرج اپریشن جا لے لیکن فائرنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن جو سرج اپریشن وہاں بھی جا رہی ہے جی ویسال سعید کیا لگ رہا ہے اور یہ اپریشن کارڈن اف تھوڑا سا اور شکنجا کستا جا رہا ہے دشتر گندوں پر جی بالکل کیونکہ فوج نے پوری ایریا ایریا کو محاصلہ ملیا ہے وہاں پہ پولیس بھی موجود ہے اور کیونکہ اس تائم ویسال آپ کو پتا ہے کہ ایلیکشن چل رہے ہیں ملک میں کشمیر میں بڑی بڑی ریلیہ ہو رہی ہے لوگوں کی پارٹسپیشنین جناوی ریلی میں بڑھ رہی ہے اور تاہی جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیررس کا گروپ ہے یہ سوچ کے اس وقت داکل ہو آئے کہ تاکہ وہ اس ایلیکشن مہم میں رکھنا ڈال سکیں اور اوج نے کلال اس پوری ایریا کو کارڈن اوپ کر کے رکھا ہے گنی جنگلات میں سرج اپریشن جا وہاں بھی جاری ہے تو بانڈی پورا میں اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے اور کارڈن اوپ ساتھے ساتھ گھیرہ تنگ کیا جارہا ہے جو دشت کا بتایا جارہا ہے اس علاقے میں اور اوجواری